خریب ہر جائیں اثر کے بعد قول محریک کے دردیان بالکل وقت اختصان ہے آجیں خریب آجیں خریب آجیں میرے محترم عزیز اللہ کا شکر ہے ہمیں دین کی فکروں میں اللہ نے ہم سب کو یہاں لے کر آیا ہے ہر زمانے میں اللہ نے دین کی محنت کو شروع فرمائے جب سے زمانہ خائم گواہ دنیا خائم گئی اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے واسطے دین کی محنت کو اللہ نے اس کی فکر فرمائے اور آدمی سائی دنیا میں جتنی دین کے محنت ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کے طرف سے ہے اور جتنی انسانیت کو ہدایت مل رہی ہے وہ بھی اللہ کے طرف سے ہے اور انشاءاللہ جب تک دنیا باقی رہے گی اور انشاءاللہ دین کے محنت ہوتی رہے گی انسانیت کو اللہ ہدایت دیتے رہے گی جو کچھ ہوا اللہ نے کیا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی کر رہے گا اور جو کچھ ہوگا اللہ ہی کر رہے گا مگر ہم سب کی خوش نصیبی ہے سعادت مندی ہے اس طور میں کفر والحاد کا زمانہ ہے بیدینی کا زمانہ ہے نافرمانوں کا زمانہ ہے شیطان کے بہکانے کا زمانہ ہے دناہوں کے ماحول کا زمانہ ہے نفس کے خواہشات کا زمانہ ہے ایسے زمانے میں اللہ نے اس تعاوت کے عظیم محنت کو شروع فرما کر ہم سب پر ساری انسانیت پر اللہ نے رحم کا فیصلہ کیا تو اللہ نے ہم قبول کیا ہے یہ مجیدوار جماعت جو ماشاءاللہ پورے زلِ کولار کے مجیدوار جماعت کے جو ساتھی فکروں میں چلنے والے محنتوں میں چلنے والے تقاضم کو لینے والے عدیم کی فکروں کو اپنے اندر اتارنے والے اس فکروں کا یہ ماشاءاللہ جھوڑ ہے اب سے لے کر انشاءاللہ کر اشاءاللہ تک ہمارا جھوڑ ہے تو ان فکروں میں اللہ ہمیں لے کر آیا ہے ہم نہیں ہے بلکہ اللہ نے لے کر آیا ہے اور اللہ نے قبول بھی فرمایا ہے مجیدوار کے محنت میں خبول ہو جانا بڑی سعادت مندی ایسا ہے کہ کوئی خبول ہو گئے ہیں تو مگر ہمارا اندر غفلت ہو یہ بہت بڑی نقصان کی بات ہے جب اللہ نے قبول کیا ہے تو آگے بننے کے فکر کرنا ہے اور تعبیر فرماتے ہیں ہمارے بڑے حضرت مرمان عبراہیم صاحب مہت برکاتوں فرماتے ہیں قبولیت کی تین علامتیں قبولیت کی تین نشانی گوشتابل کے جوڑ میں سنائے ہیں تو یہ نشانی یہ ہے قبولیت کی یہ علامت یہ ہے استخامت کے ساتھ چاہے ہیں اسی لئے مذاکرہ ہوتے ہیں اسی لئے جوڑ ہوتے ہیں گوشتابل جوڑ ہوا تھا ملیدوار جماعت کا جوڑ اس میں ایک سال کے ترمیان مخواہ تو کتنی استخامت ہمارے اندر اس دعوت کی عظیم مہنت میں ہوئی کبھی کرے کبھی چھوڑے کبھی وقت ملیاد تو ماشاءاللہ تخاؤوں پہ چلے کبھی نہیں ایسی باتی ہے استخامت کے ساتھ چلے استخامت اللہ کو بہت پسند پابندی احتمام اللہ کو بہت پسند پابندی احتمام کرنے والا ہی استخامت کے ساتھ چلے دنیا کے ہر کام احتمام کے ساتھ پابندی کے ساتھ استخامت کے ساتھ کرتے ہیں تو دین کا کام اور دین کی فکریں اور دین کے محنت بھی استخامت کے ساتھ استخامت ہزار قرامتوں سے بڑھ کر اللہ کو وہ بندے پسند ہیں وہ عمل کو پوری فکروں کے ساتھ استخامت کے ساتھ کرنے والا ہی تو میں اس کر رہا تھا دنیا کا ہر کام تاجر ہے اپنی تجارت پوری استخامت سے پابندی سے کبھی جھولانے نہیں لے گا دکان ہے اس کے احتمام سے پابندی سے وقت پر ہوتا ہے ملازم ہے تو پابندی سے احتمام سے اپنی نوکری کرتا ہے کیوں سامنے نفع ہے کاجر کو نفع ہے ملازمت کو اپنی تنخل کو پلنے کا اسے حمید ہے تو دنیا کا ہر کام آدمی پوری فکروں سے احتمام سے پابندی سے کرتا ہے اسی طرح میرے دوستو یہ دعوت کازی مہنت بھی احتمام پابندی ہو فکر کو جی پھر اللہ خبر فرمائے اور امت کا غمگی نصیب فرمائے امت کا در بھی اللہ نصیب فرمائے تو اس کی بہت ضروری ہے تو ایک سال کے درمیان میں پوشتہ مجید وارجماعت کا جوڑ اور پھر اس کے بیچ میں ایک سال کا بخواب تو ہم یہ دیکھنا ہے ان دعوت کے آمال میں دعوت کی فکروں میں ہمارا کتنا احتمام آگا کتنی پابندی ہو اگر ہوئی ہے اے اللہ تراشق ہو اور کمی کوتائی ہو گئی ہے آگے پیچھے ہوئے مجید کے آمال کے پیبار سے تقاضیم کے پیبار سے مہنت کے پیبار سے تو اس پر توبہ استقبار کرنا ہے تو یہ خوبونیت کی نشانی میں سے پہلی نشانی ہے کیا بڑھو کیسے چلنا استقامت کے ساتھ چلے اور دوسری علامت یہ ہے کہ دعوت کے آمال اور عبادت کے آمال میں ترخی ہوتی رہی ہے عبادت کے آمال میں دعوت کے آمال میں اس میں روز و روز ہماری ترخی ہوتی رہی ہے تو یہ خوبونیت کی علاوت ہے انفرادی آمال میں استماعی آمال دعوت کے آمال ہیں عبادت کے آمال عبادت کے آمال ہماری نمازیں ہی تکیر اللہ کے ساتھ پڑھنا تفصیل میں جانے وقت نہیں ہے عدائی کے علامتیں یہ ہیں کہ اس کی تحجد بھی ناغہ نہ ہو راک کی عبادت بھی ناغہ نہ ہو حضرت شیخ لیتے ہیں صدقات میں اور کسی دین کے کام کرنے والے ایک ہی رات کی عبادت چھوڑ جاتی ہے تلاش کرو دین میں کوئی ہم سے اللہ کی نافرمانی ہو رہے اور جس سے اللہ رات کو اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق نہیں جائے حضرت شیخ لیکنی صدقات میں خدائی کی علامت یہ ہے میرے دوستوں در وہ اپنے فرائش کے ساتھ اپنے آمال ناغافر ہیں اس کی بھی پاور تو یہ دیکھیں اس میں میرا احتمام کتنا ہے صحابہ کمنہ فرماتے ہیں صحابہ کی کمنہ ہیں حضرت ابو دردہ رضیلہ تعالی حضرت شیخ لیکن صدقات میں اگر تین چیزیں دنیا میں لذت کی نہ ہو تو ایک دن بھی جینہ گوارہ تو صحابہ کی فکریں تو فرما رہے ہیں آخری شب کے سجدے کی لذت متحجد ہے اگر یہ نہ ہو تو جینہ گوارہ گرمی کی دنوں کا روزہ اس میں پیاس کی لذت یہ نہ ہو تو جینہ گوارہ دین کے مجالیس جیسے باق میں میبے چنے جارے ہیں جیسے دین کے مجالیس ہیں اگر دنیا میں انا ہو تو جینہ گوارہ تو صحابہ کی فکریں صحابہ کی جذبات تو آمال پر کئی سے فکریں پورا کرتے تھے تو میرے دوستو یہ جور صرف وقت پورا کرنے کی واسطہ دین ہے چلو آپ سے لے کر کبھی شاہد تک وقت پورا کریں اور مجلسوں میں ہم دین کے بات سننیں مگر اپنی زندگیوں میں کیا فکر ہو رہی ہے اپنی زندگیوں میں کیا تبدیلی آ رہی ہے میرا ظاہر میرا باتین کتنا بند رہا ہے دعوت کی کتنی فکروں میں ہمیں آگے چل رہے ہیں تو عبادت کی آمال میں دعوت کے آمال میں ہماری روز ورز ترخی ہوتی رہے دنیا کے ہر کاریگر تو اس کے آوزار ہوتے ہیں کام کرنے کے اس کے آلات اس کی میٹیریل اس کا ٹول باکس ہر ایک کی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا یہ کموچی ہے یعنی جو تصیم میں والا اس کے بھی آزار ہے ایک حجان کی دکان ہے اس کے بھی آزار ہے یہ کارپینٹ رہے ہیں اس کے بھی ہے یہ ٹائلن ہے اس کے بھی ہے ایک انجینئر ہے تو اس کے بھی آزار ہے ایک ڈاکٹر ہے تو اس کے بھی آزار ہے اپنے آزار کے بغیر وہ آپریشن کرنے ہی سکتے ہیں تو دنیای کے جتنے کام ہیں دنیا میں جن کے ان کے ہنر ہیں تو وہ سب اپنے آذار استعمال کرتی نہ ہو تو کر نہیں سکتے تو اسی طرح دائی کے آذار کیا ہے تو دین کرنے والے کے آذار کیا ہے اس کا نکلے بھی کیا ہے علماء فرماتے ہیں سب سے پہلی بات اللہ کو راضی کرنا ہے اخلاص کیوں جڑیں اللہ کو راضی کرنے کے کیوں مہنت ہو رہی ہے کتنا سارا نظام کتنے مہنت ہوئی ہوں گی کتنی جماعتیں مہنت کی ہوں گی اور کتنے اپنے علاقوں میں اپنے تعلقوں میں اپنے وصلے میں اپنے محلوں میں اپنے حلقوں میں اپنے شہروں میں کتنی ملاقاتوں میں ہوئی ہوں گی کتنی مہنت ہوئی ہوں گی ہر ایک مجید بات جماعت میں بات چلو اس کی فکر کرو اس کے مہنت کرو اس کے حریق حیرت سے ملاقات کرو وقت لگا رہے ساتھیوں سے ملو یہ سب اللہ کو راضی کر لیا یہ دائی کی سب سے بڑی نے فرمایا یہ آزاد اس کا مکریل اس کی جتنی چیزیں ہیں تو فرمایا دعوت کے کام کرنے والے کے لیے اس کی یہ چیزیں ہیں پہلے اللہ کو راضی کر لیا اس کے اوزاد اور دوسرا توکل اللہ کو برسہ رکھو حجیب تخوہ اللہ کا در کے ساتھ زندگی گزار اور تحمل کے ساتھ چل توازوں کے ساتھ چلو یہ دین کے کام کرنے کے یہ اوزاد نہیں اس کے ساتھ اس کی فکروں کے ساتھ چلو تو دو خبولیت کی دوسری علاوات یہ ہے کہ دعوت کے آمال میں اور عبادت کے آمال میں روز بروز ہماری ترقی ہوتی رہے تو دائی کی فکر نہیں صحابہ اللہ کو اکبر اللہ خبول فرماتا ہے صحابہ کس لئے اللہ فرماتا ہے دیکھو ایمان ایسا بنو جسے صحابہ نے بنا ہے عمال ایسے کرو جسے صحابہ نے کی زندگی ایسی گزارو جسے صحابہ نے گزار کی تجارت ایسی کرو جسے صحابہ نے کی ڈرنا ایسا سیکھو جسے صحابہ نے ڈرنا سیکھا ماباب تہا خدا کرو جسے صحابہ نے ادا کیا تجارت ایسی کرو جسے صحابہ نے کی پڑھو اس کا حقہ خدا کرو جسے صحابہ نے ادا کیا صحابہ نے صحابہ کی تعریف اللہ قرآن میں فرماتا ہے پھر آگے فرمایا میں ان سے راضی ہوں رضی اللہ و احمد رضوحان میں ان سے راضی نہیں ہوں اللہ کے نبی کیا فرماتا ہے میرے صحابہ سکاروں یوانی کی تم کسی ایک کی وطبع کرو کامیاب ہو جاؤ تو وہ صفاہ تھے صحابہ کے زندگی وہ ایمان کے ساتھ وہ اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارتے تھے تو خبولیت کی نشانیوں میں سے دوسری علاوات یہ ہے میرے دوستو ہر عمل ہمارا روس بروس ترخی کرتا ہے اللہ کے خریب ہوتے رہے اللہ سے دور نہیں اللہ کے خریب کون ہوگا جو اللہ سے ڈھرے گا وہ اللہ کے خریب ہوں گا اور دنیا والوں سے ڈھرے گا جو دور ہوگا دنیا والوں سے ڈھرے گے تو دور ہوتے ہیں اللہ سے ڈھرے گے تو اللہ کے خریب ہوتے ہیں وہ جانوارے ڈھر ہوتا ہے تو دور ہو جاتے ہیں کوئی انسان قطرنا کوئی سے ڈھرتے ہیں تو وہ دور ہو جاتے ہیں مگر اللہ کا ڈھر جب دل میں آتا ہے تو فرمایا اللہ اپنے بندے کو خریب کرتا ہے تو یہ ڈھر رکھتے ہیں اندر پیدا کرنا ہے یہ عمل کے ذریعے سے یہ خبولیت کی نشانی ہے کوئی لمحہ ہمارا غفل سے نہ گزرے دیکھنے کے تبار سے بولنے کے تبار سے سننے کے تبار سے ہماری خلوتیں ہماری جلوتیں حضرت ملائب رحیم صاحب اسے بہتر ہماری تنہائی اچھے ہو میرے دین اور میرے رات کیسے گزر رہے ہیں میرا وقت کیسے گزر رہا ہے میں کتنا اندلا کے خریب ہو رہا ہوں ہر موقع پہ ہر موقع پہ ہر نامے پہ یہ دیکھنا ہے آنکھ کے استعمال پر زبان کے استعمال پر خدم اٹھانے پر تنہائی میں وقت گزارنے پر ہمارے موبیل کے استعمال کرنے پر اور دین میں اور رات میں بزاروں میں مجیدوں میں جوانی میں بڑا پہ میں ہر موقع پہ ہر موقع پہ ہر موقع پہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے یہ فکر اپنا اندر بیدا کرنا ہے ترخی ہوتی رہے روز بروز عامال میں تو خبول ایک کے دوسری نشانی ہے قوت کے عامال اور عبادت کے عامال میں جھولنا پڑے ترخی ہوتی رہے نمازیں ہماری خبولیت کے ساتھ ہو خفرت والی نہیں انتظار سلاق کے ساتھ ہو بھاگ جوڑ کے نہیں بہت سمجھ کے عمل کو پورا کرنا نہیں ہے وہ عمل کو خبول کروانا ہے اللہ کے پاس اس عمل کو خبول کروانا ہے ابھی ایسر ہم نے پڑھی یہ کہاں تک خبول ہو یہ دیکھنا ہے تاجر ہر چیز پر دیکھتا ہے نفع کتنا ملا نفسان کیا ہوا تو دین کے کام کرنا والے بھی میرے دوستو بزرگو یہ دیکھنا ہے کہ میری عامال کتنا خبول ہو رہے ہیں تو یہ فکر اپنے اندر پیدا کرنا ہے یہ خبولیت کے نشانی ہے اور تیسری علامت ہے میرے دوستو روز و روز آخرت کی فکر ہم پر غالب ہوتی رہے ہیں روز و روز آخرت کی فکر ہم پر غالب ہوتی رہے ہیں آخرت کی فکر اب یہ ساری مہنتیں یہ ساری فکریں اللہ کو راضی کرنے کے آخرت میں بھی جسے کل انشاءاللہ کارگزاری ہوگی علاقوں کی تعلقوں کی زونوں کی یعنی حلقوں کی ساری کارگزاری کل ہوگی دس بجے کے مدلس میں اور پورے کام کی کارگزاری سنی جائے گی کام کتنا ہوا ایک سال میں کتنا اضافہ ہوا تو اسی طرح کارگزاری اللہ بھی ہماری کچھ ہی آخر زندگی کیسے گزارے جوانی کیسے گزارے مال کہاں سے کمائے کہاں خرچ کرے جو کچھ تمہیں علم تھا معلوم تھا اس پر کیا عمل کرے اللہ بھی کچھ ہی ہے تو آخرت کی فکر روز و روز آخرت فکر ہم پر غالب رہے آج کا دین گزر گیا تو خبر کے خریب چلے گئے آخرت کے خریب چلے گئے تو آنچ کے دن میں ہم نے کیا کیے کیا عمل کیے تو وہ فکر اپنے اندر پیدا ہو تو صحابہ درتے تھے حضرت شویب علیہ السلام اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے چہرے پہ نشانی پڑ گئی تھی ان کی رونے کے وجہ سے اللہ پوشنی شویب کیا بات ہے کیوں اتنا روتے ہو تو غیرے لگے علاقہ آخرت کا منظر ہوگا فرشتے دائیں بائیں ہوں گے اور میرا دفتر تیرے سامنے ہوگا جب دفتر کھولا جائے گا اگر اس میں کوئی نافرمانی تیری امین لکھی ہوگی دفتر میں تو اس موقع میں میں تجھے کیا جواب اس فکر سے میں رو رہا تو انجیہ علیہ السلام کی فکر ہیں تو اللہ جلی شاہ نے تسلی دیلا رہے ہیں اے شویب میں دنیا میں تمہارے ساتھ یہ کرم کا معاملہ کیا میرے موسیق علیہ اللہ کو دس سال تمہاری خدمت میں رکھا کیا میں آخرت میں رسوہ کروں گا جسے ابباب اپنے بیٹے کو تسلی دیلا رہا ہے ایسے اللہ جلی شاہ ہو حوال شویب علیہ السلام کو تسلی دیلا رہے ہیں مگر خوف ہے فکر آخر کتنے صحابہ کی تک میرے دوستو تو ہر ایک آخرت سے گزرنا ہے ہر ایک کو گزرنا ہے ہر ایک اللہ کے دربار میں حاضر دینا ہے اور زندگی کا کوئی فروسہ نہیں ہے زندگی کا کوئی فروسہ نہیں ہے ایک یہ جہاں ہے ایک وہ جہاں ہے اور دونوں جہاں میں فاصلہ کتنا ہے بلو بھی فاصلہ کتنا ہے ایک سانس کا فاصلہ ہے سانس ہے تو یہ جہاں ہے اور سانس رو گئی تو وہ جہاں ہے تو اس کے لئے میرے دوستو اس آخرت کی تیاری مرنے کے بعد کی تیاری اللہ سے مرنے کی تیاری تو ہمارے فکریں ہو آخرت کے فکریں غالب ہو اور اتنے ہم سے اللہ کی نافر مانیاں پورے سال بھر میں گوشتہ جوڑ کے جوڑ کے درمیان میں اور کتنی ہم سے اللہ کی نافر مانیاں ہو گئی اور کتنی نمازیں چھوڑ گئے اور کتنے عمال چھوڑ گئے اور کتنے دعوت کی تقاضی چھوڑ گئے اور کتنی دین کے محنت میں اپنے محلے میں اپنے حلقوں میں اپنے علاقوں میں تعلقوں میں اور کتنی محنت سے ہم دور ہو گئے ایلا کتنی کمی میرے اندر آگئی اس کے باوجود تو نے ستاری کا معاملہ فرما کر اور تو نے تیرے دربار میں بھلایا ہے تیرے دربار میں بھلایا ہے حضرت مرلہ عمر صاحب پارانکوری رحمت اللہ فرماتے تھے کام کرنے والے تو فرمایا کام کرنے والے تین دعوتوں پر محنت کرے نئے پرانے جمعان گوڑے عالم انپر سب تین دعوت پر محنت کرے ایک ماضی پر ندامت اور دوسرا حال پر محنت اور تیسرا مستقبل کی طریقی آئی ماضی پر ندامت سے کیا ہونا دی اب تفصیل میں جانا نہیں ہے ماضی فرمبالی ہونے سے لکر اب تک حساب لگاؤ کہاں تک ہماری عمر پیسے گزر گئے یا چلو کم سے کم گوشتہ سال سے یہ سال تک ایک سال کے وقتے کا حساب لگاؤ کتنے بھی ایمان میں عامال میں عامال میں ترخی ہوتی نہیں تو کمی گوتائی ہو گئی اللہ بڑے معاف کرنے والے اللہ بڑے معاف کرنے والے تو جو بندہ اللہ کے طرف متوجہ ہوگا اور اپنے نا فرمانے ہوں گا اللہ کے سامنے پیش کرے گا اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ معاف بھی کریں گے اور پھر علمہ فرماتے ہیں اس کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ جلی شانوں سیاس سے حسنات میں تبدیل کر دیں یہ ہے اللہ اللہ کے خود میرے روستو تو ماضی پر مدامت تو جن کے جواتے نماز چھڑ گئی اس پر توبہ اس کے پر اسے نہیں بلکہ نمازیں خزا ادا کرنا پڑے گا نمازیں خزا ادا کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد توبہ کرنا پڑے گا تو ماضی پر مدامت اور دوسرا حال پر مہینہ ابھی موقع پھر دوبارہ اللہ نے دیا ہے ابھی ایک سال کے بعد اللہ نے دوبارہ ہمیں اس ماحول میں فکروں میں میرے دوستو تو یہ فکر ہے یہ ضروری ہے تو ان فکروں کے ساتھ اپنے وقت گزاریں گے تو اللہ خبال فرمائے تو ہیتنے عامال ہم سے چھڑ گئے ہیتنی نافرمانی ہم سے ہو گئی آنکھوں نے غلط دیکھ لیا زبان نے غلط بول دیا اور خدم غلط اٹھایا دن اور رات ہمارا غلط چلے اور خدا کی نافرمانی ہم سے ہوتی رہی اور پھر بھی اللہ نے سلطانی کا معاملہ فرما کر ہماری غفلتوں کی حد نہیں اور اس کی رحمتوں کی حد نہیں ہماری کوئی خطا کا شمار نہیں ہے مگر اس کی عطا کا شمار نہیں ہے ہماری خطا کا شمار نہیں ہے اور اس کی عطا کا شمار نہیں ہے وہ دینے پہ آئے اللہ حافظ بس ایک خدم ازا کے سامنے اللہ معاف کر اللہ بڑے معاف کرنے والے تو یہ فکریں میرے دوستو تو ماضی پرنامت حال پر مہنت یہ مستقلی کی تیاری ہے مرنے کے بعد کی طے ہی ہے جسے خبولیت کے نشان میں روز بروز آخرت کی فکر آخرت کی فکر بڑھتی جائے روز بروز آخرت کی فکر ہوتی رہے تو ان فکروں کے ساتھ میرے دوستو اپنے اوخات کو اپنے زندگی کو گزاریں گے اور دعوت کے کام کو مقصد بنا کر کریں گے اور پھر دنیا میں اللہ آمن کے حالات لائیں گے اور ہمارے گھرانوں میں ہمارے زندگیوں میں اور ہمارے ماحول میں اور ہمارے نصروں میں امام کریں گے اور پھر امت میں ساری دنیا میں امان میں آمان کے فیشلے فرمائیں گے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب انتظر فرماتے تھے کہ دعوت کی محنت سے عمر پر پانچ سین آمات ہوں گے حکومت انصاف کی خائم ہوگی عورتوں میں حیائے اور چیزوں میں برکت ہوگی امت سنتوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور پھر اللہ ہدایت کے فیشلے فرمائیں گے محنت پر کبھی ہو جاتی ہے محنت پر آگے پیشے ہو گئے اور ہم نے کام کے مقصد بنایا کام کے مقصد نہیں بنایا تو اس کے نقصانات بھی پانچ لے گی حکومت میں انصاف کی کر جائے گی چیزوں میں سے برکت کی کر جائے گی عورتوں میں سے حیائے نہیں کر جائے گی اور امت سنت کا مزاق برائے گی تو امت گمرا ہو جائے گی یہ نقصانات بھی بتائیں تو ایک کام دیا ہے اس کی خدر کر اس کی خدر کر اور پھر اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھو کہ میں ان محنتوں سے ان فکروں سے میں کتنا اندلہ کے قریب ہوں میں کتنا اندلہ کے قریب ہوں اس کی فکر ہمیں کرنا ہے یہ درد اپنے اندر پیدا کرنا ہے اس لئے محنت ہیں اس لئے کام دیا ہے اس کی خدر کرو اس کی خدر کرو اور ہمارے نیتیں ہمارے آزائے اونچے ہو اللہ اس مجلس سے اس جوڑ سے اللہ تو ہمارے شرکت کرنے سے اور ہماری فکروں سے اور ہمارے دل کے آزائم سے اللہ تو راضی ہو جائے تو راضی ہو جائے اللہ بلے خبول کرنے والے اللہ کے خزانے میں کبھی نہیں ہے پتہ نہیں اللہ کس کس سے کام لے لی گئے کس کس سے اللہ کام لی گئے اور کیسے کیسے تھے اللہ نے ان سے کام لیا دلوں کو بدلنے والی یہ محنت ہے دل کے اندھیرے دور کرنے والی وہیں نہیں تھے حضرت مالی بن نینار رحمت اللہ علیہ کیا تھے نہ کوئی صحابی نہ کوئی پہدائشی والی نہ کوئی تابعی بلکہ تبے تابعین میں سے ہیں اور ان کی زندگی حضرت شیخ لکھے ستخات میں شراب کے دور سے گزرتے تھے تب سے یہ بات ہے پھر اللہ نے توبہ کی توفیب دی اور خبول یہ تھو بھی تو کیسے آگے بڑھ گئے کتنا آگے اللہ بنانا ہے اوہو پہشے اللہ آگے پہشے ازا نے ان کی باپ کی لاج رکھ لی نمیرد شیخ یہ کافی مکان بنا رہا ہے یہ کتنے پیشے لگا رہا ہے کتنے پیشے اگر تو یہ دے دے میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا اس سے بہتر گھر میں پرچے میں لکھ کر دوں گا اللہ تجھے جنت پہ دیں گا اوہو کیا طاقت تھی ایمان کی کیا طاقت تھی ایمان کی اللہ نے کر کے دکھایا ہو اور دنیا نے بتا دیا دیکھو میرے بندے جو زبان سے بول کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ میں وہ کام کر کے دکھاؤں گا اللہ الشیخ واقعہ لکھے تو میرے دوستو تو اللہ یہ نہیں دیکھتے کتنا بڑا وہ عالم ہے کتنا بڑا تخیر اللہ یہ دیکھتے ہیں اپنے دنوں میں کام کی محبت اور اپنے آخرت کی تیاری اور اپنے آپ کو بدلنے کی فیتر اور امت کروں وہ درد اپنے اندر پیدا کرنے والے تو یہ فکر تو یہ محنت ہے میرے دوستو تو یہ جوڑی شیل یہ ہے کوئی ہر مجلس میں وقت پاس کرنے کے یا ٹیم پاس کرنے کے نہیں ہر مجلس ہمارے لیے قیمتی ہے ہر مجلس ہمارے لیے بڑی ہی قیمتی ہے اس کے عزائم اس کے ارادے اس کے فتنے اس کی جنروں کے اندر اس کی تمنہ ہیں یہ اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا ہے ہم دنیا کے یہ نہیں آئے ہم دنیا ہمارے پر مانے کے یہ نہیں آئے اور دنیا تو وہ خدر میں نہ دے دیں گے مگر ہماری فکریں اور دین کی نسبت پر نبیوں کی تمنہ ہے صحابہ کی تمنہ ہے اللہ کے حسوس آسن یا موقع پر صحابہ جماعت ہے دیکھو تمہارے دنیا نے سمجھے تین چیزوں پسند ہیں خشبوں کو اللہ نے بنایا مجھے پسند ہے اور نماز بری آنکھوں کی تھنڈک ہے عورت مجھے پسند ہے عورت سے کیا مورا دنیا فرماتے ہیں ماں ہونے کی نزبت پر بیٹی ہونے کی نزبت پر بہن ہونے کی نزبت پر بیوی ہونے کی نزبت پر بشنی عورت سے محبت ماں کا حق کیا ہے بہن کا حق کیا ہے بیٹی کا حق کیا ہے بیوی کا حق کیا ہے تو یہ بتایا گیا شریعت تو یہ جذبہ اللہ کے حسوس تحسن کے تو شیطی خیمبر کہنے لگے مجھے بھی تین چیزیں پسند نہیں آپ کے سامنے آپ کے چہرے انگر کو دیکھنا اور میرا مال آپ پر خرچ کرنا اور میری بیٹی آپ کے ہی کانے ہیں یہ جذبہ تو حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے بھی تین چیزیں پسند نہیں عبر بھی معروف اچھائے ہوگا حکم کا ننہیہ نندر مرائیوں سے رکھنا اور پرانا کا بڑھا ان کی تمنہ ہے دنیا کی حاصل کرنے ہی تیدے نہیں اچھا یہاں کا حکم کرو برائیں سے رکھو اور پرانا کا پڑھا اس لئے جب قدرہ گئے تو کرتے میں بارہ پیون لگے ہوئے تو یہ صحابہ کے تمنہیں تھیں حضرت عثمان فرماتے ہیں اور مجھے بھی تین چیزیں پسند تھیں ننگوں کو کپڑھا پہنانا بھگو کھلا 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 اور پرانے پاکی تلاوت پران پڑھتے پڑھتے شہید ہو گئے پران پڑھتے پڑھتے شہید ہو گئے فرماتے ہیں مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں گرمی کے دنوں کا روضہ پسند ہے عجیب اور دشمن پر قلبہ اور مہمان کی حدمت اللہ وقت صحابہ کی کیا تمنہ ہے مہمان کی حدمت کرنا گرمی کے دنوں کا روضہ رکھنا اور دشمن پر قلبہ بہرے گوستو کوئی دنیا کی طلب نہیں تھی برد راضی ہے تو اللہ کو راضی کھا اللہ کو راضی کھا تو ہمارے دل کے تمنہ ہے ہمارے دل کے عارض ہے دنیا جینے کیلئے نہیں ہے اللہ یہ دنیا سے اللہ کچھ ہمیں آخرت کا نفع بھی دے عغمت ایک ایک عمتی جہنم صدی ہے کہ اللہ کا بندہ ایک ایک حضور کا عمتی ہے جہنم صدی کا جنت پر جانے والا بڑھ ہم اتیرے جنت پر جانے نہیں ہے ہزاروں لاکھوں کو جنت پر لے کر جانا ہے یہ کام کی بنیاد ہے یہ کام کی فکریں ہیں کام کی فکروں میں فرما آگے بڑھو عمت کا درد و غم لے کر چلو یہ فکریں آپ کے اندر پیدا کرو اپنے گھرانوں میں اپنے محولوں میں اپنے رشتہاروں میں اپنے رہنے کی جگہ دیکھو عمت کے کتنی صدایتیں اور دنیا پر لگ رہی ہیں اور عمت کہاں سے کہاں جا رہی ہے کون اس کی ذمہ دار کون اس کی ذمہ دار حدیث ہمیں ہیں جہنم کا ایک دول پانی اگر مغرب میں رکھ دے تو اس کا اثر مخشیخ تک پڑے گا مخشیخ کے درمیان میں جتنے لوگ ہوں گے عارو کی طرح ابری میں اب ان جہنم میں ان نافرمانوں کو دالی گے تو کیا ہوگا تو ان کے لئے ہمارا رونا نہ ہو یہ دل ہے یہ پھتر ہے درد بھرا دل ہو ترپتہ ہو سینہ ہو ابرتہ ہمیں آنسو ہو ہمارا رونا فرشتوں کو ارلا دے ہمارا رونا اگران کی مدد اتلا دے ہمارا رونا عمد کو ہدایت دلا دے تو یہ فکریں یہ مہینتیں کوئی کھیل کماشا نہیں ہے تو خدم خدم پہ دیکھنا میری مہینتوں سے لوگ اتنے قریب آئے ہیں ہمارے ایک جوڑ سے فرشتہ سال سے لے کر اب تک مہینے کتنے ساتھیوں کی اس فکروں میں مہینت میں کام میں لگایا اور کتنا فکروں کے ساتھ تو اس میں چل رہا یہ دین کو آم بناو دین آم ہو آم ہو جائے ہر جگہ جیسے چائے آم ہے جائلیں بھی ملتی ہیں فلیک میں بھی ملتی ہیں پہاڑوں میں ملتی ہیں ہر جگہ تو دین کو بھی آم بناو وہ پال کے سعید میاں ساتھ تھے ایک بڑے پرانے ساتھیان جانتے وہ بشترہ مرک پر تھے ذمہ دار گئے گھلنے پھر پرچھی نکال کر دی کہ کیا ہے یہ میری ہاسپل کی کمائی ہے وہ کیا ہے جو جو لوگ آتے تھے ہیں میں ان سے تشکیل کرتا دیکھو یہ پنڈہ دیش ساتھی تیار ہیں ان کو جماعت میں بھیجو کیا فکر ہو رہی ہے بشترہ مرک پر ہوں مرنے کے قریب ہوں ہاسپل میں ہوں اور بیماری کے حالت میں ہوں اور جب سے پرچھی نکال دیکھو یہ میری ہاسپل کی کمائی ہے اور جو جو ملنے آئے بھائچ ہے میں نے ان کی تشکیل کی اور یہ جماعت تیار ہے تو یہ دائی کی فکر ہے یہ کام کرنے والے کی فکر یہ دل میں درد ہوتا ہے تو اللہ جلی شانہوں درد کو خبر فرماتے اور پھر اللہ جلی شانہوں عبت پہ ہدایت کے فیصلے فرماتے حضرت مولانا انگر صاحب کشبیلی نحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والوں میں سے دہری ایٹیشن پرینچیں پلات فارم پر ہوئیں بیٹھیں ابھی ٹرین کے آنے میں تھوڑی دیرے باقی ہیں ایک نوجوان صافہ بانے ہوگئے دوسرے مذہب کا اور بڑا خوبصورت وہ چہرے پہ ڈاڑی اور بڑا جمعان دیش ساتھ تھا تو حضرت کے بعض آگ بٹے حضرت اس کے چہرے کو دیکھ کر یہ آہ یہ غم دل کا تو پچھا دیکھ مولانا کیا بات ہے میرے بیٹے سے تکلیف ہی نہیں بیٹھا پھر کیوں آپ نے آگے چلی کہنے لگے اگر تیری موتی سادت میں آگئی تو آخرت میں تیرا کیا ہوگا ایمان چھوڑ کے جا رہا ہے جہنم ہے وہاں پر جنت ہے وہاں پر ایمان کے ساتھ جائے گا تو اللہ جنت کی نامتیں دیں گے ایمان چھوڑ کے جائے گا تو جہنم ہے تمہیں سوچنا ہوں یہ کہنا یہ نوجوان یہ خوبصورت اگر ایمان چھوڑ کے چلے جائے وہ درد میرے اندر پیدا ہوا وہ درد کے ساتھ میری آہمانی کی فاللہ اس کے دل میں دعقل کرے اسی موقع تو اس نے ایمان قبول کرے میرے دوستو یہ فکر ہے یہ ایک درد ہے اللہ کیسے ایک ایک بندہ اللہ کے دین کے قریب آئے کیسا ایک ایک امتی حضورت ساسم کے دین کے قریب آئے کیسے وہ آخرت کی کامیں بھی لے کر بنے کتنی امت میں صلاحیت والے موجود ہیں اور ان کی صلاحیتیں اور دنیا پر برداد ہو رہے سونے کی کانوں کی طرح صلاحیتیں اس لئے میرے دوستو ہماری یہ مہندتیں ہیں ہماری یہ فکریں ہمارے کام کوئی وقتی طور پر جور نہیں ہے وقتی طور پر چلو سنو ختم کرو نہیں بلکہ وقتی ذمہ داری کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے ان فکروں کو لینا ہے ہمارا جور پڑی فکروں کے ساتھ ہر مجلس میں فکروں کے ساتھ ہم رہیں اور جتنے ہمارے دوستو آباد نہیں ہیں ابھی موقع ہے ذرا ان کو اطلاع کرنے فون کو کیسے دی اطلاع کریں وہ جور میں شریک ہو جائے ان فکروں میں رہیں ہماری بڑھوں کی باتیں سنیں اور پھر انشاءاللہ جو فکر کریں گے وہ کام کرنے والے بنیں گے وہ کام کرنے والے بنیں گے تو میرے دوستو یہ جور میں آنے کے بعد ایک ذمہ داری ایک نیت لے کر جاؤ کہ اللہ کچھ ذمہ داری ہم لے کر جائیں گے اور کچھ کرنے والے ہمیں بنیں گے اور پھر اللہ تو اس کے لئے تمہیں قبول فرما اللہ تو اس کے لئے مجھے قبول فرما اور ہمارے نفس کی خواہشات سے اللہ کو ہمیں حفاظت فرما حضر جینام حسن صاحب دعا کر دوچھے کہ اللہ میری نفس کی گندگی وجہ سے دعوت کی کام کی حفاظت فرما اور دعوت کی کام کی پاکی وجہ سے میرے نفس کو پاک فرما اوہو ملایت کے سمندر مگر یہ دعا کر رہے اللہ میرے نفس کن رہا ہے یہ کام بہت ہنچا ہے اللہ میری نفس کی گندگی سے دعوت کی کام کی حفاظت فرما اور دعوت کی کام کی پاکی کوئی جسے میرے نفس کو باگ پارنا میرے دوستو تو ان فکروں میں ان محنتوں میں اللہ ہمیں لائیا ہے ہماری نفس کی خواہشات کو بھی دور کرنا ہے اور آخرت کی فکروں کو اپنی زندگی میں پیوست کرنا ہے اور ایک ایک امتی کو کام میں لگانی کی پوری فکر کرنا ہے یہ امتی کی شان ہے کریں گے انشاءاللہ بھئی کریں گے حضرت جی ناؤن سلسل فرماتے تھے آج جمعہ سے تین بھول ہو گئی یہ بھولیوں بھی کہاں جانا بھول گئے کہاں جانا ہم سب بولا گے کہاں جانا جین مومتے جنت میں وہ بھول گئے اور دوسری بھول ہو گئی اوروں کو ساتھ لگانا بھول گئے اور تیسری بھول ہو گئی بے ایمانوں کے جنت کی پیچھے پڑ گئے بے ایمانوں کے جنت یہ دنیا جو صدق یاد تھا اسے بھول گئے تو ہمارے یہ جور ہمارے مقصد وہ صدق کو یاد دلانے کے لیے خود بھی جنت کے راستے میں رہو اوروں کو بھی جنت کے راستے میں لے چلاو اور پورے ماحول کو حریق قدمتی کو اور دین کے کاموں میں لگاؤ اور یہ کیک کو اپنے گھرانے میں اپنے ماں بہنوں کو اپنے بچوں کو اپنے رشتگاہوں کو اور دین کے کام میں لگا کر ان کو بھی جنت میں لے کر جاؤ کریں گے انشاءاللہ تو توائے مانگیں یہ زبی اللہ خبول فرمائے مغرق کے بعد بڑی اہم مجلس ہے انشاءاللہ بہت بڑی اہم مجلس ہماری خیمدی ہے اس لیے ہر سارے ابھی آنے والے مہمان آنے والے ہمارے ساتھ ہیں سید منیر سن میرے رب یہ دعا میں ہوں سید منیر